سنیہ کا جو نیا ہیشٹیک آیا وہ ہے کرکٹ فیور اور کرکٹ کو ہم بولیں گے گاس کے میدان پر بال بیٹ اور وکٹوں سے کھیلا جانے والا ایک کھیل جو گیارہ کھلاڑیوں کی دو ٹولیوں کے درمیان کھیلا جاتا ہے جنگر جس کا نر مخصوص جنجناتی آواز نکالتا ہے کرکٹر اس کو بولتی ہیں اور فیور بخار وہ مرض ہے جس میں بخار چڑھتا ہے اور فیور کے انگلیش میں مانی ہے ہیٹ سٹیم ویپر فیور رینج گریف اور این جی یو آئی ایس ایچ ہیٹ کو ہم اردو میں سمجھیں گے گرمی حدت تمازت بخار تپ درجہ حرارت طبیعت حرارت جو سالموں کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے موسم کی گرمی یا گرم موسم گرم جوشی دلی جذبہ حیجان غصہ غضب کسی عمل کا اہم مرحلہ یا مقابلے یا دوڑ کا دوڑ یا مقابلے کا ابتدائی دوڑ یا چکر گرم کرنا گرمانا روشن کرنا یہ ہے ہیٹ کے مانی اور سٹیم کے مانی ہے باپ جوش کھاتے ہوئے پانی سے اٹھنے والا گیسی مادہ جو توانائی کا وسیلہ بھی ہے باپ میں کھانا پکانا باپ چھوڑنا اس طرح کے نظر آئے باپ کے زور سے حرکت کرنا بڑے زور میں دوڑنا یہ ہیں سٹیم کے مانی اور ویپر کے مانی ہے بخارات دند دوڑا باپ کسی ایسی چیز کی گیسی شکل جو عام طور پر سیال اور ٹھوس ہو جس طرح برب پڑی ہوتی تو آپ نے دکھا گا کہ اس میں سے دوڑا وغیرہ نکلتا ہے یعنی وہ ٹھوس چیز میں سے جو ویپر سے وغیرہ نکلتی ہیں جو باپ ہوتی ہے اس کو ہم ویپر بولیں گے یہ رینج رینج درجہ حرارت درجات کا سلسلہ حدود یا دائرہ کار کسی موضوع کے مطلق علاقہ میدان کتار خط سلسلہ خصوصا سلسلہ کو پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے چاند ماری کے لئے مخصوص آہاتہ وہ فاصلہ جو کوئی گاڑی یا تیارہ ایک دفعہ اندن بروانے کے بعد تیع کر سکے میدان یا چراغہ بعض حدود کے درمیان اولتے بدلتے رہنا کسی خاص ترکیب سے کتاروں میں یا درجوں میں بانٹنا یا مکر کرنا بے مقصد گھومنا پھرنا یہ ہیں رینج کے معنی اور گریف کو بولے گے گہرہ رنچ حد درجے غم سوگ کم ٹو موسیقی موسیقی